انتخابات پیر چھے نومبر تک ہونے چاہیے صدر عارف علوی نے الیکشن کی تاریخ دے دی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان وراجہ کو خط لگ دیا کہا انتخابات قومی اسمبلی تحلیل کی تاریخ کے نواسیویں دن یعنی پیر چھے نومبر تک ہونے چاہیے الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے آزادانہ منصفانہ انتخابات کے لیے آئینی و قانونی اقدامات کی پابندی کرے صدر کا اختیار ہے کہ عام انتخابات کے لیے نوے دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمیشنر کو ملاقات کے لیے بلایا جواب میں چیف الیکشن کمیشنر نے مواقف اختیار کیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاقی وزارت قانونوں انصاف بھی الیکشن کمیشن کی رائے کی حامی ہیں صدر ممکت نے سوشل میڈیا پر بیان میں واضح لکھا ہے کہ عام انتخابات پیر 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے صدر عارف علوی نے 9 اگست کو وزیراعظم کے مشفرے پر قومی اسمبلی تحلیل کی تھی ناصیف الیکشن کمیشنر کو بتا ہے نہ ہمیں کہ الیکشن کم ہوں گے صرف ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ الیکشنز فروری میں ہوں گے اسی لئے شکوا کر رہے ہیں کہ فیڈ لیول پلینگ نہیں ہے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری کی نون لیگ کا نام لیے بغیر تنقید مزفرگڑ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن اگر نوے نہیں تو پھر کتنے دن میں ہوں گے الیکشن کمیشن کوئی تاریخ تو دے چیمن پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر کہا نا اہل اور نالائک وزیراعظم مسلط کیے جانے سے معاشی میدان میں اور خارجہ سطح پر بہران کا سامنا کرنا پڑا بلاول نے کہا سبسیڈی بڑے لوگوں کی دینے کی بجائے ریلیف عام آدمی کو دیا جائے الیکشن سے قبل تبادلے ہونا معمول کی بات ہے پیپلز پارٹی کی تنقید بلا جواز ہے رانہ سناؤلا کا بلاول بھوٹو زرداری کو جواب بلاول نے کل کراچی میں دوسرے صوبے کے افسر لگانے پر تنقید کی تھی رانہ سناؤلا نے کہا کہ الیکشن 30 نومبر کو ہلکہ بنیوں کے بعد ہوں گے نواز شریف کی نا اہلی ختم ہو چکی سزا کے خلاف نظرسانی اپیل پر زمانت یقینی ہے نواز شریف ہی الیکشنز میں نون لی کو لیڈ کریں گے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے سات پیسے سستا ہو کر دوسر اٹھانوے روپے اے بیاسی پیسے کا ہو گیا کل انٹر بینک میں ڈالر دوسر نینانوے روپے اے نوازی پیسے کا تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہو کر تین سو ایک روپے کا ہو گیا ایجنسیاں ڈالر بیچنے آنے والوں کا ڈیٹا جمع کرنے لگی ہیں جس سے ڈالر بیچنے والوں کی تعداد گھٹنے لگی ہے ڈالر بیچنے آنے والوں کو تنگ کیا گیا تو وہ دوبارہ بلیک مارکٹ میں چلے جائیں گے چیرمن پاکستان فوریکس ایکسچینج اسوسییشن ملک بوستان کا بیان کہا معیشت کی بہتری کا بیڑا اٹھانے پر وہ آرمی چیف کو مبارک بات دیتے ہیں ان کے کریک ڈاؤن سے ہی چینی سستی ہو رہی ہے ڈالر گر رہا ہے ڈالر دو سو پچاس تک جا سکتا ہے پیٹرول اور بجلی بھی سستی ہوگی لیکن ڈالر بیچنے والوں کو تحفظ دینا ہوگا حوالہ ہنڈی کے خلاف ایف آئی ایک آپریشن جاریے کراچی میں دو افراد گرفتار کر کے کروڑوں روپے کی غیر ملکی کرنسی برامت کو ہاتھ سے چار ملزم گرفتار سولہ ستمبر کو ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب اندیال نے ججز کالونی میں چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا ریٹائر ججز کے لیے مختص گھر منتقل نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ روہ ہفتے چیف جسٹس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے سترہ ستمبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے نامزد چیف جسٹس پاکستان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کر دی گئی آجی سندھ رفت مختار کا سندھ میں سسٹم ٹھیک کرنے کا آزم کہا ابھی اس دن میں صوبے کی بہت سی چیزیں سمجھ آگئی ہیں زیادتی کے ملزم کی ترخواست زمانت کی کیس میں پیشی پر آئی جی سندھ نے عدالت کو تفتیش کی خامیہ دور کرنے کی اقین دھیانی گروائی سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سمجھد علی سہتو نے کہا جو تباہی پندرہ سال میں سندھ میں ہوئی کہیں اور نہیں ہوئی قتل کی تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی بکری بھینس چوری ٹکیٹی کیس کیسے چلے گا تفتیشی افسر کو ایک ہاتھ سے چیک دے کر دوسرے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے نہ تفتیش ہوتی ہے نہ سزا ہوتی ہے شواہد کے بغیر عدالت کسی کو قید کیسے رکھے جج نے تجویز دی کہ تفتیش کا فنڈ زلہ کی بجائے براہرہ ستھانے کو دیا جائے آئی جی سندھ نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی افسران کے لئے سپیشل آلانس مقرر کر دیا گیا ہے عدالت نے زادتی کے ملزم کی درخواست زمانت مسترد کر دی